خبر کانپور سے جہاں پر سی اے کے ویروت میں سرکار جس طریقے سے سخت ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے اب مقدمہ راسوکہ کے تحت لگائے جائے گا سرکار نے ویروت پر دھرنے پر بیٹھنے والوں پر راسوکہ لگانے کا فیصلہ لیا ہے چمن گنچ بابر پروہ میں چل رہے دھرنے پر ادھکاری سخت ہوئے ہیں دھرنے پر بیٹھے اسی لوگوں کو نوٹس دیا گیا ہے دو سو لوگوں کو پابند بھی کیا گیا ہے تو اتر پردیش کے سرکار پولیس پرشاسن ویروت کرنے والے لوگوں کے خلاف میں این آر سی اور سی اے کو لے کر کے جس قسم کا ویروت اس وقت چل رہا ہے کانپور میں یہ بڑی کاروائی پولیس پرشاسن کے طرف سے تیاری میں ہے مگر ان ایس اے کے تحت میں دیش دروہ کے تحت میں ایسے ایکٹ میں اب ان لوگوں کے خلاف میں کاروائی کی جاری ہے اور ایسے میں جو لوگ سمرتن کرنے والے رہے ہیں ان لوگوں کے ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی مگر کیا اس ویروت پردشن میں ہنساتمہ گھٹنائے ہوئی ہیں یا پھر یہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی قانون کو توڑا گیا لوگوں کو پریشان کیا گیا گاڑیاں توڑی گئیں گھر جلائے گئے فیلال اس قسم کی باتیں سابنے نہیں آ رہی ہیں مگر سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے پولیس پرشاسن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی ویروت پردشن میں حصہ لیا ہے ان کے خلاف میں دیش دروہ کا مقدمہ سنتے ہیں کاروائی کے لئے نکیت ہوتا ہے تو ان کو موٹی دیا گیا ہے اور یہ سب لوگ جو لوگ بھی اس میں سڈیند کر کے مگلاؤں کو گمراہ کر کے گلت بہمی کاؤں کو شکار کر کے گمراہ کر رہے ہیں ان کے خلاف ان کو سب کو چندت کیا دارہا ہے ان کے خلاف عبید پھنید کر کر کے کاروائی کی جائے گی یہ بھی سنگیان میں آیا ہے کہ راشت روزی نارے بھی ان لوگوں نے اس دن میں لگایا تھے اور اس کے بعد بھی لگا رہے ہیں راشت دروہ کی دارہ کی انترکت اگلیو پھنی پھر کے ان سب کے کاروائی کرنے کے لئے ہم لوگ آوشہ کاروائی کر رہے ہیں ہمارے سیوگی نیراج آوستی اس وقت جڑ چکے ہیں فول لائن کے ذریعے نیراج کیا آدھار ہے انسیے کا راشت دروہی مقدمہ درج کرنے کا آپ کو بتا دوں کانپور میں جب سے ہنسا ہوئی اس کے بعد تین لوگ کی موت ہوئی تھی اس کے بعد سے لگا تال سی اے کو لے کے پروٹیس چللا اسے سمرکن میں بیکن گنج اور بابو پروہ دونوں علاقوں میں پہلے پردرسن کرتے رہے ہیں اپنی مانگوں کو لے کے اس کے بعد سے لگا ترمہ علاقہ پردرسن کر رہی تھی بیچ میں کئی بار پردرسن ہوا جسے مانو سنکھلا بنائی گئے کئی بار بھیڑی کھٹا ہوئی کئی بار مائلاؤں نے مگر نیرج سوال یہ ہے کہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں ویروت پردرسن کرنے کا رائٹ سجنتہ کو ہوتا ہے ان لوگوں کا اپراد کیا ہے جس گراؤنڈ جس آدھار پر نسے کا کیس لگایا جا رہا ہے دیکھیں ابھی جو کانپور کے ڈی آجی ہیں وہ اپنا ترک دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے راشت ویروتی نارے لگایا ہیں اس کے علاوہ تمام اچھی چیزیں کی ہیں جس کے حساب سے ان پر راشت ویروت لگایا سکتا ہے لیکن دونوں جو علاقے ہیں بابو پروہ اور بیٹنگر وہاں پر مائلائے لگا نیرج ایسا کوئی ویڈیو ایسی کوئی فوٹیج جس میں راشت ویروتی نارے لگایا جانے کیا ویڈیو وائرل ہوا ہو یا پولیس میں کمپلین گئی ہو پولیس کے پاس میں ایسا کوئی ماملہ ہو دیکھیں اس طریقے کا جب بار ویڈیو تو کوئی وائرل نہیں ہوا ہے لیکن جو سس پی کانپور ہے ڈی آجی ہیں وہ لگاتا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے کی جانکاری ملی ہے اور ان کو اس طریقے کی انپکٹ ملے اس کے بعد یہ کاروائی کی گئی ہے بڑی کاروائی ہے سنشت میں جانا چاہیں گے نیرچ کیا وہاں پر یہ مہلائیں ویروت پردشن کر رہی ہیں وہاں ہنسا ہو رہی ہے نہیں ہنسا جیسی کوئی بھی چیزیں ابھی اس پہلے معاملے کے بعد نہیں دکھائی دی ہے حالانکہ بیچ میں کئی بار جب بھیڑ سرکو پر اتر کے آگے جانے کوشش کی تو پولیس سنجاب جا کر نیرچ جو مہلائیں ابھی ویروت پردشن کر رہی ہیں کیا ان کے خلاف میں بھی یہ راشدروہ کا مخدمہ لگایا جا رہا ہے ابھی ان چیزوں پہ بات نہیں کلیر ہو پائی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو چنیت کر کے وہ لگا رہے ہیں جو لوگ اپسانے کا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ نیرچ جاوستے ان تمام جانکارے کے لئے